موسیقی وہ باعظمت شخصیت کے مالک ہیں کہ ان کے میدان میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے دس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفر میں حضر میں رات کو دن کو تمام طرح کے خدمات کے لیے حاضر باش صحابی ہیں حضرت انس جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی والدہ ان کو لے کر آئی تھی نہیں اس جذبے کے تحت کہ اللہ کے رسول یہ میرا پیارا بیٹا ہے اور میں اس کو آپ کی خدمت کے لیے سوکتی ہوں اس وقت ان کی عمر دس سال کی تھی دس سال انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور جب رسول اکرم کا وصال ہوا تو اس وقت بیس سال سے کچھ زائد ان کی عمر تھی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتبا المیت صلاح تین چیزیں ہیں جو میت کے پیچھے جاتی ہیں اہلوہ ممالوہ وعملوہ میت کے رشتے دار جب اس کو گھر سے لے کر چلتے ہیں قبرستان کی طرف کون ساتھ ہوتا اس کے سب سے پہلے اس کے اپنے قریبی رشتے دار اور عملوہ اور اس کا عمل جو کشوس نے دنیا میں کیا اور ممالوہ اور اس کا مالوہ یہ تین چیزیں اہل مال اور عمل جاتی ہیں قبرستان تک پھر دو چیزیں واپس چلی آتی ہیں اور ایک چیز رہ جاتی ہے مال جس چار پائی پہ وہ گیا ہے جو چادر اڑھا کر اس کو لے گئے ہیں یہ اس کا مال تھا کل تک اور اس کے رشتے دار دونوں واپس چلے آتے ہیں چار پائی اس کے ساتھ جاتی ہے کیا قبر میں کوئی چار پائی بچھاتا ہے وہ چادر نہیں بس کفن ہی رہ جاتا ہے رہ جاتا ہے اس کے ساتھ اس کا عمل اب جو عمل اس نے کیا تھا اس کے مطابق اس کے ساتھ وہاں وہ ہوتا ہے جس کی وہ تمنہ کر سکتا ہے ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث تو بخاری مسلم کی ہے وہ حدیث بھی صحیح ہے صاحب مشکیت نے اس کو ذکر کیا کہ جب میت کو دفن کر دیتے ہیں اور اس کو منکر نقیر آ کر جب اس سے سوال جواب کرتے ہیں اور پھر وہ اس کے سوالوں کے جوابوں کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو اگر نیک آدمی ہوتا ہے تو ایک طرف سے ایک نہایت خوبصورت موہنی صورت والا ایک آدمی اس کو آتا ہوا نظر آتا ہے یہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کہتا ہے بھائی اس غربت کی زندگی میں تم آگئے اب میرے دل کو تھوڑا سکون ہوا ہے اب تک تو بڑی وحشت و گھورات ہو رہی تھی کہ میں یہاں پر اکیلہ تنہا کیسے رہو اب تم آگئے ہو تو اب تھوڑا سا وہ وحشت کم ہو جائے گی بھائیہ تم مجھے چھوڑ کر جانا من تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا تمہیں پہچانا نہیں مجھے نہیں نہیں میں نے نہیں پہچانا میں وہی تو ہوں تمہارا عمل وہ تم نے دنیا میں کیا تھا اللہ اکبر نماز روضہ حج زکاة صدقات خیرات اخلاق نیک عمل مسجد مدرسہ عالم غریب مسکین یتیم بیوہ ان تمام کے ساتھ جو کشوی حسن سلوخ کیا تھا اللہ رب العزت نے ان تمام نیکیوں کو ایک مجسم انسان بنا کر اس کی وحشت کو دور کرنے کے لیے اس کی دلداری کے لیے بھیج دیا برزخ میں جہاں کوئی اس کا انیس نہیں کوئی جلیس نہیں گھبرا رہا ہے وحشت میں اکیلا تنہائی میں گھر والے اس کو اس گھڑے میں ڈال کر چلے گئے اب وہ وہاں پر اکیلا ہے تو اس کی نیکیوں کو مجسم کر کے اللہ رب العزت نے اس کی وحشت دور کرنے کے لیے بھیج دیا تو یہ تو معاملہ ہوا نیکوکار کا بدکار جواب نہیں دے پاتا ہے اور اس کے پاس جب ایک بری ڈراؤنی وحشتناک شکل کا ایک آدمی آتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کا دل بلیوں چھلے لگتا ہے کھاپنے لگتا گھبراتا ہے ایک تو وحشت پہلے سے تھی یہ وہ اور وحشت بڑھ جاتی ہے کہتا ہے بھئی تو میرے پاس مطلب تجھے دیکھ کے مجھے بڑا در لگ رہا ہے کہا رہے تو نے مجھے پہچانا نہیں نہیں میں نہیں پہچانا کون ہو تم میں ارے میں وحی تو ہوں تیرا عمل جو کچھ تو نے دنیا میں کیا برائی نماز نہیں پڑی روزہ نہیں رکاج نہیں کیا زکاة نہیں دی صدقات نہیں خیرات نہیں نیکی نہیں غریبوں کا خیال نہیں مسکینوں کا خیال نہیں مساجد کا خیال نہیں مدارس کا خیال نہیں برائیوں میں دن و راج ہوا سلاف سرپاہ تمام چیزوں میں پڑا رہا اللہ رب العزت نے اب انہی تمام برائیوں کو یہ شکل دی ہے میں تیرے پاس آیا ہوں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے ہر ایک مسلمان کو محفوظ رکھے برزخ کے عذاب سے بچائے قبر کے عذاب سے بچائے وہاں کی منزل کو آسان کرے بھائیوں عزیزوں خیال کر لو یہ دنیا چند روز کی ہے اور یہ جو مال و مطاہ ہم نے جیسے بھی کمایا ہے یہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا یہ سب یہی رہ جائے گا اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نہیں کمل کرنے کی توفیق دا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھتے رہیے آہ پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے